اس ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے types of modems کے بارے میں اس سے پہلے ہم modem پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے اب اس کی different types ہیں جو کہ ہم daily life میں استعمال کرتے ہیں تو modem کی جو ہیں وہ تین basic type ہیں ایک جسے ہم کہتے ہیں external modem ایک کلاتا ہے internal card جو کہ internal expansion card کلاتا ہے جو کہ ہم computer کے اندر لگاتے ہیں اور ایک کلاتا ہے wireless modem اب یہ جتنے بھی modem کی types ہیں اس کو ہم باری باری پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے external modem کیا ہوتا ہے یہ جو modem ہے یہ ہم daily life میں ہم اکثر اس کا استعمال کرتے ہیں internet سے connection کے لیے اور ہماری basicly جو main line ہے جو main internet کی line ہے وہ دراصل connect ہوتی ہے ہماری اس external device سے اور ہماری جو external device ہے اسے connect کر دیا جاتا ہے system unit کے ساتھ اور یہ جو ہماری external device ہے اس کے ایک end پر telephone line ہے یعنی telephone line یا جو بھی internet کے ذریعے optical fiber بھی ہو سکتی ہے یا پرانے زمانے میں telephone line استعمال ہوتی تھی لیکن آج کل اس کو replace کیا ہے optical fiber نے تو وہ ہماری main line ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا internet کا signal آ رہا ہوتا ہے اسے دراصل attach کر دیا جاتا ہے اس کے ایک end سے اور اس کی جو دوسری wire ہے اسے connect کر دیا جاتا ہے system unit سے یعنی کہ ہماری computer سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس device کو ضرورت پڑتی ہے ایک external power supply کی بھی جس کی وجہ سے یہ on ہوتا ہے اکثر light جانے پر یہ device off ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی power supply ختم ہو جاتی ہے اب اس کے connection کو اگر ہم دیکھیں تو اس diagram سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں پہ ہماری یہ main آ رہی ہے telephone line یا جو بھی ہم source use کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے لئے وہ یہاں پہ connected ہے اس کے ساتھ اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ یہ دراصل analog signal کو یعنی کہ یہ ہمارا جو signal آ رہا ہے یہ analog form میں آ رہا ہے اسے convert کرتا ہے digital signal میں اور پھر اس wire کی ذریعے جو آپ کو یہاں پہ yellow wire نظر آ رہی ہے یہاں پہ digital signal یعنی one zero کی form میں یہ پہنچ جاتا ہے ہمارے main system unit تک اور system unit پھر اس کو process کرتا ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کا power adapter نظر آ رہا ہے جو اس کو electrical power supply provide کر رہا ہے تو یہ دراصل ہمارے کے لاتا ہے external modem اب ہم بات کرتے ہیں جو ہم نے بات کی internal card کی internal modem کی وہ دراصل کیا ہے internal card یا internal modem دراصل ایک circuit board ہے اور اسے دراصل attach کر دیا جاتا ہے ایک expansion slot میں computer کے اندر اسے expansion slot میں attach کر دیا جاتا ہے اور اس کو set کرنا ایک عام انسان کے لئے کافی difficult ہوتا ہے اس کے لئے کافی expertise چاہیے ہوتی ہیں جیسے کہ آپ یہ expansion card یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ modem دراصل attach کر دیا جاتا ہے ہمارے computer کے ساتھ اور یہاں پہ ایک wire ہوتی ہے جو کہ ہمارے main network jack ہے یہاں پہ ہماری main telephone line connect ہوتی ہے اور یہاں پہ telephone line connect ہونے کے بعد اس کے بعد یہاں سے جو ہمارا signal ہے وہ transmit ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہمارا جو internal card ہے یہ دراصل convert کرتا ہے analog signal کو digital میں اور پھر جس کی مدد سے ہمارے computer internet سے آنے والے signal کو process کر سکتا ہے تو یہ دراصل کلاتا ہے internal card اب بات کریں اس کی third type کی وہ کلاتا ہے wireless modem wireless modem میں ایک antenna لگا ہوتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے different devices wirelessly connect ہو سکتی ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ data signal کو transmit کرتا ہے جتنے بھی devices کے ساتھ wi-fi کے ذریعے local area network میں اس کے ساتھ connect ہوتی ہیں یہ ان کو data transmit کرتا ہے یہ دراصل کام کرتا ہے radio frequency کے اوپر اسی وجہ سے اسے radio frequency modem بھی کہا جاتا ہے اور اس میں ہمارا جو signal ہے وہ دراصل air کے ذریعے ہوا کے ذریعے اس سے connected different devices تک پہنچتا ہے اب اس کی جو main working ہے وہ بھی normal modem کی طرح کی ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک main primary connection چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہم اس سے attach کرتے ہیں وہ ہمارا telephone line ہو سکتی ہے یا optical fiber ہو سکتی ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ main اس کا mechanism external modem کی طرح ہی ہے جو کہ یہ کیا کرتا ہے کہ analog signal کو digital میں convert کرتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر دو options ہوتے ہیں کہ آپ یہاں سے direct ethernet wire کے ذریعے بھی connect ہو سکتے ہیں اپنے computer کو یا laptop کو connect کر سکتے ہیں یا آپ wirelessly بھی اس کے ساتھ connect ہو سکتے ہیں تو یہ دراصل کلاتا ہے ہمارا wireless modem اور wireless modem کو اس کے ساتھ بھی اس diagram کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے اس کے setup کو اس سے ہم نے اوپر بات کی ethernet wire کی اور telephone wire کی یا optical fiber کی تو یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ دراصل ہماری یہاں پہ ethernet wire connect ہوگی اس کے port کے ساتھ اور یہاں سے ethernet wire کے دوسرا end ہمارے main system unit computer کے ساتھ connect ہوگا اور اس کے بعد ہمارا یہاں پہ main power supply ہے اور یہ دراصل ہمارا main antenna ہے جو ہمارے آنے والے signal کو transmit کر سکے گا different wireless devices کے ساتھ ہمارے wireless modem کے ساتھ لیپ ٹاپس connect ہو سکتے وائی فائی کے ذریعے تو یہ دراصل functionality جو ہم provide کر رہا ہے radio waves جو generate ہوتی ہیں جو analog signal ہے اور وہ پھر ہمارے smartphone وائی فائی signal کے ذریعے receive کرتا ہے اور اس تک ہمارا main source آرہ ہے telephone line کے ذریعے یا optical fiber کے ذریعے تو اس طرح سے wireless modem کام کرتا ہے اس ویڈیو میں آج ہم نے ہماری daily life میں استعمال ہونے والے different modems جو کہ ہم اپنے internet کو use کرنے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں جانا